دعوت سے اللہ رب العزت مومین کے اندر ایک رعب پیدا فرما دیتے ہیں رعب سے اس کی مدد کری میری بات توجہ سننا جو صحابہ بادشاہوں کو دعوت دینے گئے تو صحابہ بادشاہوں کو دعوت دینے گئے انہوں نے بادشاہوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے جیسے کسی یہ سوچ کرنے کہ یہ بادشاہ ہےắng تیسے بات کی یہ کسی غلام سے کی جاتی ہے یہ ہیں وہ غیبی مدد کہ آپ نے فرمایا اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے ایک مہنی کی مسافت تک آپ کا رعب اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے رضی ابن عامر انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کے لیے اس کو دعوت دینے کے لیے پھر کیا وہ نے کہا بادشاہ گئے کہ بادشاہ سلامت تو آپ کو ملاحظات نہیں مل سکتے آپ ہمیں بتلائیے ہم آپ کا پیغام بادشاہ تک پہنچا لیں گے یہی بات توجہ سننا کسی ذریعہ سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے یہ ذریعہ سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے تنظیمیں تو ہو سکتی ہیں دعوت نہیں دعوت تو خود جا کر دعوت دینا ہے یہی وجہ ہے کس طرح کو دعوت دینے گئے کس طرح کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا پیغام ہم پہنچا لیں گے شجاع بن وہب نے کہا نہیں ہم آپ کے ذریعے پیغام نہیں پھیجیں گے ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے رفی بن عامر سے کہا کہ بادشاہ سے آپ بات نہیں کر سکتے ہمیں بتائیے ہم بادشاہ کو آپ کا پیغام پہنچا آئیں گے فرما ہے نہیں ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے بادشاہ سے خود بات کریں گے بادشاہ سے کہا جی وہ تو کہتے ہیں نہیں ہم خود ملیں گے بادشاہ نے کہا اس کو آنے تو لیکن اپنی سواری پر نہیں آئیں گے اپنی سواری بادشاہ کے شہر سے باہر رکھیں کیونکہ نہیں یہ نہیں ہوگا ہم اپنی سواری پر آئیں گے نو غور سے بات ہم اپنی سواری سے آئیں گے کیا بات ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم تمہارے معاشرے کی وجہ سے اگر ہم تمہارے معاشرے کی وجہ سے اپنی سواری کو بھی بدل دیں جس سے تمہارے دل میں اثر پیدا ہو تو پھر ہماری دعوت بے اثر ہو جائے گی ہماری دعوت بے اثر ہو جائے گی سننا توجہ سے بات اس دمانے کے ناری مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ تھوڑے سے طریقے غیروں کی اختیار کرو تاکہ وہ وہ تمہیں اپنے جیسا دے سمجھ کر اسے ملنا پسند کریں اگر تم ہو گئے چیٹ ملہ اور تم ہوئے سر سے لے کے پیر تک سنت سے مزین تو وہ سمجھیں گے بھائی یہ تو کوئی بہت ہی اسی قسم کی مخلوق ہے ان سے ملنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان زمانے کے بے اعقل مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ طریقے غیروں کی اختیار کرو تاکہ وہ تم سے معنوس ہو کر تم سے بات کریں تم سے یہ الٹی سوچ ہے ربی بن عامر سواری بدلنے پر کیاب نہ ہو کہ نہیں ہم اپنے جھٹو پر جائیں گے بادشاہ تک بادشاہ کے مہن تک چلے گئے بھاروک دئے گیا کہ پھر یہاں سے آپ بادشاہ کے سامنے تخت کے اس کے تخت قریب تک پیدل جائیں کہا ہے نہیں نہیں میں تو اپنی سواری پر بادشاہ کے تخت تک پہنچوں گا بادشاہ سے کہا جی وہ تو نہیں مانتے کہ بھئی ان کو جیسے وہ آئیں جتنا تاثر مسلمان کے دل میں باطل کا ہوگا اتنا ہی باطل مسلمان کی بات سے بے اثر ہوگا جتنا اثر جتنا تاثر مسلمان کے دل میں باطل کی طاقت کا ہوگا اتنا ہی غیروں کے دلوں میں سے اسلام کی قوة اسلام کا رعب نکل جاوے گا اسلام کا رعب تو اتباع سنت میں ہے اسلام کا رعب بجہد رکھو اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے اس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے آپ کو سنت میں رکھ دیا جو جسنا زیادہ سے زیادہ مطمئن سنت ہوگا اس سے باطل اتنا ہی زیادہ مرعب ہوگا اس سے باطل اتنا ہی درے گا باطل اس شخص سے جو جتنا زیادہ سے زیادہ سنت تپابند ہوگا وہاں پہنچے ایسا نرم قارین کہ ان کے ٹٹو کے پاؤں اس میں دھسنے لگے اسے چلانا جاوے نیزہ اٹھایا اور سارا قارین بھاڑتے چلے گئے زمین صاف کی ٹٹو کے چلنے کے لیے وہ ایسا نرم قارین تھا کہ اس پر ٹٹو کے پاؤں دھس رہے تھے تو سارے قارین کو نیزے سے پھاڑا نیزے سے پھاڑتے چلے گئے باطل شاہ کے تخت تک پہنچ گئے انہوں کے اتاروں سے بنے ہوئے اور تکیہ رکھے ہوئے تھے انہیں خیال ہوا گیم یہاں تک پہنچ گیا ٹٹو سے اتر کر اس کے تخت پر چڑھ کر اس سے بات کرنی ہے چٹو سے اترے وہ بھاگنے لگا کہ اسے باندھنا ہے کہیں اسے باندھنے کے لیے بادشاہ کے جو گاؤ تکیہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے رکھے ہوئے تھے ان تکیوں کے اندر نیزے سے سراخ کیا ہار پار اس میں اپنے چٹو کے رسی کو پھرو کر باندھا اس نے بھاری تکیہ سے سونے کے چٹو ان کے لیے کا بھاگ نہیں سکتا تھا چٹو کو باندھنے کے لیے اور کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تکیوں میں اپنے لیے سے ساک کیا اور اس میں رسی پھروئی اور اپنے چٹو کو وہاں باندھا سارا منظر بادشاہ دیکھ رہا جس دربار کو انہیں متاثر کرنے کے لیے سجایا گیا تھا انہیں یہ سارا کام اس لیے کیا تاکہ پہلے اس کے دل میں بات بیٹ جائے کہ مسلمان ہمارے ملک و مال سے متاثر نہیں ہیں اور مسلمان کا حال یہ ہے یہ تو بچارہ دعائیں بھی کرے گا تو یوں دعا کرے گا کہ اے اللہ غیروں سے اختدار حد کر مسلمان کے پاس آ جا رہے غیروں سے اختدار حد کر مسلمان کے پاس آ جا رہے یہ اللہ کے اسباب ان کا ملک و مال دیکھ کر یوں دعا کرے گا کاش یہ سارے ملک و مال اور یہ سارے حکومتیں ہیں اور یہ سارا انہا کا سامان اور یہ سارے ہتھیار مسلمان کے پاس ہوتے تاکہ مسلمان ان کے ذریعے اسلام قائم کر لیتا آج بھی مسلمان حکام یہ چاہتے ہیں کہ پہلے مسلمان کوئی اختزار ملے تاکہ پھر اسلام قائم ہو کیونکہ بات یہ ہے کہ جو مسلمان غیروں کے ملکمال کے طالب ہوتے ہیں جو مسلمان غیروں کے ملکمال کے طالب ہوتے ہیں انہیں غیروں کے سامنے تبکر رہنا پڑے گا اور جو مسلمان غیروں کے ملکمال سے متاثر نہیں ہوتے وہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں کچھ کر کے ربی بن عامر سے کہا بادشاہ نے کہ بتاؤ کیا بات ہے اس لڑی بات ہوگی کہ آپ تخت بیٹھے میں نیچے کھڑا تو آپ کے سانے بیٹھ کر بات کروں گا اور اگر بات یہ ہے کہ آپ کی عزت اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ سادی بیٹھ سکتے اگر انسان انسان برابر ہیں جیسے آپ ہیں ایسے میں ہوں کیا بات ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا بادشاہ نے کہا اسے تخت پر لے آؤ وہاں بیٹھ کر ربی بن عامر نے بادشاہ کو دعوت کی پر یہ کہا کہ یہ تو آپ یہ دین اختیار کرنے جو ہم لائے ہیں تو پھر یہ ساری بادشاہت یہ سب کچھ آپ کے پاس رہے گا سلامت رہے گا اور اگر آپ کو یہ دین مطلوب نہیں جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے آپ کی طرف تو پھر آپ کا اتخت اور تاج اور آپ کا ملک اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں سور حمزہ کر چکے ہیں عاشا نے کہا وزیروں سے ہمتے ہیں نہیں یہ کیا کہہ رہا ہمارے ملک پر اس نے قبضہ کر لیا ہمارے ملک پر اس نے قبضہ کر لیا ہمارے نیچے کی زمین ہمارے نیچے کی زمین پر بھی اس نے قبضہ کر لیا تو میں نے کہا بادشاہ سے آپ اس پاگل کی بادوں میں آگئے بادشاہ نے کہا پاگل تم سب ہو دیکھتے نہیں اس کی بادوں میں کتنی قوت ہیں دیکھتے نہیں اس کی بادوں میں کتنی قوت ہیں میں نے عرض کیا یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ واقعات امت کو بتلانے کے لئے تھے جب مسلمان دعوت پر قائم تھا اس طرح باطل اس سے مرعوب ہوتا تھا اور جب مسلمان دعوت چھوڑ دی یہ اپنے دین پر چلنے میں بھی باطل سے مرعوب ہے پھر در کر اسلام کے احکام پر چلتے ہیں کہ کوئی قانون اس سے خلاف نہ آجا رہے قانون اس سے خلاف نہ آجا رہے یوں ڈرتے ہیں کہ وہ قانون اس سے خلاف نہ آجا رہے اور یہ کہہ کر دین کے احکام چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم جی شعب ملازم ہیں وہاں دین کا فلا کام نہیں ہو سکتا کوئی تو سنو دے چھوڑے گا اور یہ سوچے گا کہ دنیا میں گزارہ کرنا ہے دنیا میں رہنا ہے معاش کوئی کمائے کا ذریعہ اختیار کرنا ہے مگر قانون یہ ہے کہ فلا فلا سنتیں آپ اس ملازمت کے ساتھ ان پر عمل نہیں کر سکتے یہ یوں کہہ کر سنتیں چھوڑ دے گا کہ بھئی یہ سنت ہے فرض تو ہے نہیں حلال کمانا تو فرض ہے مگر یہ سنت سنت ہے فرض نہیں ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی احکام ہیں چاہے وہ سنت کی لائن کے ہوں جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکام پر مسلمان جب قائم رہ سکتا ہے جب وہ خود ان احکام کی طرف ذائیبی ہو ان احکام کی طرف ذائیبی ہو میں سے بلی بات یہاں رکھو مسلمان جس عمل کی طرف دوسروں کو بلانا چھوڑ دے گا مسلمان جس عمل کی طرف دوسروں کو بلانا چھوڑ دے گا اس عمل کی خلاف اگر قانون آ گیا تو اللہ کی مدد نہیں آ دے گی مجھ پس سمجھے مسلمان جس عمل کی دعوت چھوڑ دے گا اس عمل کے خلاف جو قانون آوے گا مسلمان اس قانون کا مقابلہ بھی کر سکے گا بلکہ قانون کے لئے مسلمان عمل کو چھوڑ دے گا قانون کے لئے عمل کو چھوڑ دے گا ساری بات تخلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نسرت کا وعدہ مدد کا وعدہ دعوت پر کیا ہے انتنصر اللہ یانصرکم اگر تم اللہ کی دین کے مددگار ہو اللہ تماری مدد کرنے والے ہیں اور تمارے قدموں کو دین پر جوانے والے ہیں انتنصر اللہ یانصرکم اگر تم اللہ کی دین کے مددگار ہو اللہ تماری مدد کرنے والے ہیں اور تمارے قدموں کو دین پر جوانے والے ہیں جوانے والے ہیں